اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو جی ویورز انتظار کر رہے ہوں گے بہت ہی پیارا ڈراما جو کہ بہت ہی زیادہ امیزنگ ہو رہا ہے ہر اپیسوڈ میں تو دیکھئے تصویر کہانی میں بے رنگ اگر آپ لوگوں کو تصویر کہانی پسند آ رہی ہے تو کائنڈلی میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلائیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس اپیسوڈ میں بے رنگ کے تو جی بے رنگ میں جاتا ہے افہان اپنی ممہ کے پاس آفس میں اور انہیں کہتا ہے کہ میں ولی ماں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی اپنی زندگی شادی شدہ کی طرح گزاروں لیکن اس کی ممہ بلکل نہیں مانتی پھر وہ واپس آتا ہے اور گھر آ کے اینی سے کہتا ہے کہ میں نے ولی ماں کرنا ہے تو تیاری کر لو میرے ساتھ شاپنگ پہ چلو ادھر وہ بھی جواب دے دیتی ہے کہتی ہے کہ میں مزید کوئی نئی ڈینشن نہیں پالنا چاہتی آپ کو پتہ ہے کہ ایمل پہلے ہی موسیت نے نراز ہے اور اس لئے اور زیادہ ہو جانا ہے تو آپ پلیز یہ نئے کام چھوڑ دیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ چل رہی ہو کہ نہیں تو کہتی نہیں مجھے نیدہ یہ میں تو سونے رکھی ہوں بہانہ بنا کر لیٹ جاتی ہے اور افہان کو غصہ آتا ہے لیکن پھٹ بھی وہ چپ کر کے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب خود سے ہی سارا کچھ کروں گا وہ اکیلا نکل دا باہر باہر جا کے وہ پھر اپنی ساتھ سسر کو کال کرتا ہے اور ان سے اجازت لیتا ہے ان کو کال کر کے کہتا ہے کہ انکل آپ لوگ میرے ساتھ میرے بلیمے پہ آئیں گے تو اس کے انکل تو خوش ہو جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کریں گے لیکن اس بات پہ ایمل بہت ریاکشن دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اینی کو بلکل کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کا گھر اجڑے کوئی برباد ہو ان کو تو اپنی خوشیوں کی پڑی ہوئی ہے جیسے یہ چپکر کے انہوں نے نکاح کر لیا اب ولیمہ بھی کر لیں گے اس کی ممہوں سے سمجھاتی ہیں کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیوں اپنی بہن کی طرف سے بدکمان ہوئی ہوئی ہیں ادھر افان کے فیملی کو بھی بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے فاہرہ بیگم گھر آ کے ڈسکس کرتی ہے کہ افان نئے کام شروع ہو گئے ہیں یہ دردانہ کہتی ہے کہ یقین یہ اینی نے اسے پٹیاں پڑھائی ہوں گی تو افان گھر آتا ہے تو فاہرہ بیگم اسے کہتی ہے کہ جو تم چاہتے ہو میں یہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنے دوں گی لیکن افان اپنے زید پر آڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ جائز کام ہے تو میں ہر صورت میں کر کے رہوں گا لیکن فاہرہ بیگم کہتی ہے کہ میں یہ کام بلکل نہیں کرنے دوں گی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ادھر افان اینی کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیار رہنا میں نے آپ کو ساتھ لے کے جانا ہے پالر اور شاپنگ کرنے کے لیے لیکن اینی پھر منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ ممی پہلے میں اسے اتنی زیادہ خفا رہتی ہیں اور آپ نے اسے نیا کام شروع کر دیتے ہیں جس پر ممی کے اور زیادہ نرازگی بھڑ جانی ہے تو پلیز مجھے تو آپ معافی رکھیں لیکن افان اپنے زد پہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا وہ بدر کو بلاتا ہے وہ خود ہی شاپنگ کرنے بھی چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کے اس کے لیے گولڈ کے سیٹ پرچیس کرتا ہے اور جوری اور شاپنگ کپڑے برہ شاپنگ کرتا ہے ادھر فہرہ بیگم اینی کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تم جو میری بیٹی کو ہر وقت پٹیاں پڑھاتی رہتی ہونا انقریب تمہیں بھی تمہاری بہن کی طرح گھر سے نکال دوں گی تو اپنی تیاری پکڑو مجھے شام تک گھاری رہنا میں شام کو آؤں گا اور تمہیں گھر سے نکال دوں گی لیکن ادھر وہ بدر سے کہتی ہے کہ بدر سے افان کہتا ہے کہ میرا روم بلکل سیٹ ہونا چاہیے وہ سیٹ کر کے بھی باہر نکلتے ہیں تو آئیمہ آ جاتی ہے روم میں بہت زیادہ روتی ہے کہتی ہے کہ میری قسمت میں یہ سب کچھ نہیں ہوا اور یہ دیکھیں ایک بیوہ کے لیے اس نے اتنا کچھ ڈیکوریٹ کی ہے پورا روم ڈیکوریٹ کی ہے وہ اس غصے میں آکے پورے روم کو ایسے برپاہ تباہ کر دیتی ہے تحسنیس کر دیتی ہے خراہ پر کے تو رونا شروع کر دیتی ہے ادھر افان اینی کو لے کے ساتھ واپس آتا ہے ولی میں سے اور اینی ڈاری ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں امامی لوگوں کا کیسے سامنا کروں گا کروں گی تو افان کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آپ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ میرے ذمہ داری ہیں اور میں سب کچھ سنبھال لوں گا آپ بس چپ کر کے میرے ساتھ چلیں وہ دونوں اکٹھے ساتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں جیسے وہ گھر انٹر ہوتے ہیں تو فاہرہ بیگم اور شہریہ راجت ہے تو وہ آکے اینی سے کہتے ہیں کہ ادھر ہی رکجو اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فاہرہ کہتی ہے کہ افان اب اس گھر میں تم دونوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے لیکن افان ڈٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے ڈیڈی کا گھر ہے اور جیسے میرے باقی بہن بھائیوں کے حصے ہیں ویسے ہی اس میں میرا بھی حصے ہے میں ایسے ہی رہوں گا کوئی نکال سکتا ہے تو نکال لے ممے آپ یہ جورت نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کوٹ میں جا سکتی ہیں تو فاہرہ بیگم دیکھے ران رہا جاتی ہے کہتا ہے کہ کیا آپ بول رہے ہو تو اس پہ شہر یار بھی کہتا ہے کہ افان بھگواس اپنی بند کرو اب دیکھئے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے ساتھ رہیے گے تصویر کہانی میں